موسیقی ویسے جناب سپیکر میاں نواز شریف صاحب نے جو شیئر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے لیکن ذرا تھوڑا تھا وزن کو ذرا خیال لکھنا ہوتا ہے شیئر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا اس میں تو نہیں لگانا ورہا شیئر کے بیڑا گھرک ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد جناب سپیکر میں نے آج اس ایوان کے سینئرز کی باتیں سنی اس میں حقائق بھی تھے تنقید بھی تھی کچھ تلخی کا پہلو بھی تھا لیکن میری گفتگو تنقید کے بدلے تنقید پر مبلی نہیں ہوگی بلکہ تعریف کے بدلے تعریف پر مبلی ہوگی جناب سپیکر کچھ چیزیں ہمیں خوچ سمجھ نہیں ہوں گے آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور آج ہم جو آئینی ترمیم پاس کرنے جا رہے ہیں اس کا آغاز کب ہوا اس کا سبب کیا بنا یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے ایک یہ بھی تجویز تھی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور یہ بحث میڈیا میں زیادہ چلتی رہی بازابتہ طور پر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی لیکن بالاخر پارلیمان کے اندر سے بھی سیاسی حلقوں کے اندر سے بھی جب اس قسم کی باتیں ہمیں یہاں پہنچی تو میں نے اس وقت اسی فلور پہ یہ ارز کیا تھا کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلان جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلان جج ہو اس چیز میں ایک مسئلہ پھس کیا تھا جس کے لئے میں نے ارز کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازم یا رغمان نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے واقعی طور پر اور ملک کے آزان کی نظام کو ٹھیک کیا جائے اب ظاہر ہے یہ میرا ایک تصور تھا اور ہمارے مدنظر تھا یہ کہ دو ہزار چھے میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درمیان جناب میاں نواز شریف صاحب کے اور جناب نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان چارٹر اف ڈیموکریسی یا مساق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو اس کو ایک پذیرائی ملی اس کے مندرجات کو ایک پذیرائی ملی اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تذکرہ تھا اب ظاہر ہے میں ہوں یا جتنی بھی یہاں پر پارلیمانی جماعتیں ہیں جو اس وقت موجود تھی یا جو سیاستدان تھے اس وقت ہر چند کے بہت سے لوگ اس کے دستخطی نہیں ہیں لیکن بعد میں ایسے فورم وجود میں آئے کہ ان فورمز پر جب ریزولیشنز آئے تو وہ انکلوڈیڈ بائی سی او ڈی اور ہم نے بھی اس پر ساتھ کیا ہے لیکن جناب سپیکر ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سی او ڈی نہ تو آئین کا متبادل ہے یہ نہ قانون کا متبادل ہے یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس سوچ پر اتفاق کرتے ہیں اور اپنے سیاسی اور جمہوری سفر میں جہاں ہمیں کوئی مشکل در پیش آئے گی تو ہم اس باہمی اخلاقی معاہدے سے رہنمائی حاصل کریں گے اگر کہیں پر اس کا آئین سے تصادم ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آئین پر عمل ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس دو تہائی اکثریت حاصل ہو کسی بھی پارٹی کے پاس اور وہ اس سی او ڈی کے اندر مندرجہ کسی معاہدے کے شک کے حوالے سے تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں لیکن آئین مقدم ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جناب سپیکر جہاں جب بات آئین کی آئے گی تو آئین میری نظر میں بلکہ آپ سب دوستوں کے نظر میں اس کی حیثیت ایک میساق ملی کی ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کے درمیان ایک عمرانی معاہدی کی حیثیت رکھتا ہے اور قوم کے بیچ میں سوبوں کے بیچ میں طبقوں کے بیچ میں قومیتوں کے بیچ میں اگر کوئی کمیٹمنٹ ہے تو وہ اس آئین کی بنیاد پر ہے اس کے اساس پر ہم پاکستانی ہے اس کے اساس پر ہم پاکستان کے ساتھ ایک اہد و پیمان رکھتے ہیں اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا آئین ایک مستحکم دستاویز ہوتی ہے اور جو دستاویز جتنی مستحکم ہو اتنا ہی اس کے اندر ترمیم و تغیر کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ہم سادہ اکثریت سے قانون پاس کر لیتے ہیں لیکن آئین میں تبدیلی ہمیں دوتی ہائی اکثریت سے کرنی ہوتی ہے اگر ہم عذرور شریعت دیکھ لیں کتاب اللہ پوری امت کا سب سے زیادہ مستحکم دستاویز ہے کسی کا مجال ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کا آگے پیچھے کر لیں زبردیر کی تبدیلی کر دیں کسی پیغمبر تک کوئی اجازت نہیں جتنا وہ مستحکم دستاویز ہے اتنی ہی اس کے اندر استحکام پایا جائے گا اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا ہم انسانی قوانین انسانی ذابطوں کے بنیاد پر بھی اسی اصول کو لیتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مستحکم دستاویز ہے تو اس میں تغیر اور تبدل درہ مشکل کام ہوتا ہے اور اگر عام قانون ہے تو اس میں تبدیلی جو ہے اس کے لیے نسبتاً آثار ہوتی ہے ہم ذرا آئین کی بھی تاریخ دیکھ لیں اور ہم ذرا آئینی ترامیم کی بھی تاریخ لے لیتے ہیں میں ان متنازع ترامیم کی بات نہیں کرتا جو کسی نے یا اپنی اکثریت کی بنیاد پر کرا دیئے یا کسی ڈکٹیٹر نے کرا دیئے میں ان مثالوں کو مدی نظر رکھوں گا جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں اور جس کو ہم اپنے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر اپنا سکتے ہیں جیسے کہ میرے عزیز اگرامی بلاور بھٹو صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا اور میں بھی بڑے فراخدری کے ساتھ آج کی اس آئینی ترمیم کو آخری شکل دینے میں ان کی بھرپور کعوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں جہاں اپنے برخوردار جناب بلاور بھٹو صاحب کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں جناب یعنواز شریف صاحب جناب شہبار شریف صاحب جناب ندیر طارف صاحب جناب اسحاق ڈار صاحب اور یقیناً ان کعوشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے میں نے خود اس میں جو کردار ادا کیا جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے اپنی بھرپور کوشش سے ایک متفقہ آئینی تربیم بنانے میں محنت کی اور کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا ہے جناب سپیکر جب آئین بن رہا تھا اس وقت کا سیاسی ماحول کیا تھا ملک ٹوٹ چکا تھا ملک کے ٹوٹنے پر سیاسی اختلافات تھے کون ذمہ دار ہے اس کا اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا ہم فوری طور پر ایک باقاعدہ مستقل آئین نہیں بنا سکے ہم ایک عبوری آئین کی طرف گئے اور کچھ عرصہ عبوری آئین حکمران تھا ونڈی نوٹ ٹوٹ گیا تھا دو صوبوں میں نیشنل عوام پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی اتحاد سے حکومت بنی اور دو صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بنی ایسی وقت میں جبکہ بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا گیا اور جس پر احتجاج کرتی ہوئے میرے والے صاحب جو اس وقت صوبہ سرحد کے ونڈی نوٹ کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے احتجاجا استیفہ دے دیا اور نو مہینے سے زیادہ ان حکومتوں کی عمر نہیں رہی اب ظاہر ہے کہ یہی چیزیں سیاسی ماحول میں شدت پیدا کرتی ہیں اور اس شدت کے ماحول میں یہ تمام قیادت بیٹھی جس میں خان عبدالولی خان موجود تھے جس میں میرے والد مولانا مفتی محمود موجود تھے جس میں پروفیسر غفور احمد موجود تھے جس میں مولانا شاہ مندورانی موجود تھے جس میں چودری ظہور اللہی موجود تھے جس میں محمود علی قصوری موجود تھے جس میں غوث و بدنجو موجود تھے ان تمام اکابرین نے جناب ذرفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر سنتیہتر کے آئین پر دستخط کیے ایک متفقہ آئین اس قوم کو عطا کیا بکھرے ہوئے سیاسی ماحول میں انہوں نے جس ذمہ داری اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا وہ ہماری لئے آج ایک مثال ہے مشہر راہ ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک اچھے مثال کے طور پر پیٹھ کر کے اس کی پیری بھی کریں جناب سپیکر یہ بڑے لوگ تھے اب وہ نہیں ہیں اب ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی بڑے کہلاتے ہیں مجھ سے عمر بھی بڑے ہیں مجھ سے ترجمی بھی بڑے ہیں خواجہ صاحب پھر بھی مجھے وہ بذرک کہتے ہیں ابھی میں جوان ہوں بذرک نہیں ہوں لیکن جب اٹھارویں تربیم کے لئے ہم بیٹھے جناب سپیکر یہ بات ریکارڈ پر ہم نو مہینے سے زیادہ عرصہ بیٹھے ہیں میارہ دربانی صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے ہماری اسحاگڈار صاحب اس میں موجود تھے فارق ستار صاحب اس میں موجود تھے ان کے ساتھ ان کے ٹی میں موجود تھی اور ہم نے نو مہینے گزار کر ماضی کے تمام خرابیوں کو آئین سے نکالنے کے لئے کام کیا ہم متفقہ نتیجے پر پہنچے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ججز کے تائیون کے لئے پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا لیکن بہت جلدی ہی انیسویں تربیم کے ذریعے سے وہ واپس لے دیا گیا میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس پارلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس ایوان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور زعمائے قوم جو اس کے پہلے میرے ساتھ اجلاسوں بھی اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں اور جنرل زیاء الحق کے زبانے سے لے کر آج تک ہم مسلسل جد جہد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا کہ جنرل زیاء الحق کے زبانے سے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں جمہوریت کو طاقتور بناتے ہیں لیکن عملا آمیرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں اور جمہوریت کو مزور ہوئی کیا کبھی ہم اس پر سوچیں گے کیا بطور ایک سیاسی کارکن کہ ہم نے ایک دن اس پر غور کرنا ہے جناب سپیکر میں متنازع باتیں آج نہیں چھڑنا چاہتا اس آئین کے تربیم کے حوالے سے پہلے مسعودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے اس میں فرق خود واضح ہے اور اس پر ہر شخص خود تفسرہ کر سکتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تفسرے کروں ابتدائی مسعودہ چھپن کلازز پر مشتمل تھا اور جب اس کو حد میں شکل دی گئی تو یہ بائیس کلازز کا ایک ترمیم بل بنا ہے یہ کانٹ شانٹ یہ نظریاتی بنیادوں پر ہوئی ہے ایسی چیزیں اس میں موجود تھی کہ جس میں ہم جمہوری لوگ پارلیمانی لوگ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے معافی چاہتا ہوں میں آپ کا برابر کر شریف ہوں خطائیں اگر ہماری ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی شکایت کر رہے ہیں ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں ملاقات کر کے بھی آئے ہیں تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کے طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی جلس اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں اگر جمہوری حقوق میں کہ دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے جلسہ کرتا ہے اس کو جلدے کا حق ہے لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میانواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے میانواز شعبہ شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنڈ لائن پر لڑائی لڑی ہے اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مضمت کروں گا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ اپوزیشن کو آپس پر تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس پر تقسیم ہونے دیا ہے میں نے پیپلز پارٹی سے بھی بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسعودہ شنگائی کوپریشن کانفرنس کے بات کریں میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے در میں کوئی تھوڑی سی کوئی خلص ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے عزت کرتے ہیں وہ پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی میں شکر گزار ہوں جناب شباہ شریف صاحب کہ آپ نے اس مسعودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا ابتدائی مسعودے کا تصور بلکل مختلف تھا اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بلکل مختلف ہے اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بلا کر اس سمجھ سے پاس کرانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں ہم آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کے میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے اس طرح ہونا چاہیے میں آج بھی اس نظریہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں دیکھئیے جمہوریت ہے انقلاب نہیں انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں دے کے کر سکیں آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے اس پورے پارلیمنٹ کو ایک شرف حاصل ہو رہا ہے اور پوری پارلیمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور پاکستان کے عوام جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ماردی وجود میں آیا تھا اور آج وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار سے پارلیم یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے ہمارے کوٹ نے فیصلہ کیا انیس سو ستانوے میں فیصلہ کیا لیکن نظر نظر ثانی کیسوں کے نتیجے میں آج تک اس کے کوئی فیصلہ نہیں آسکا ابھی پھر شریعت کوٹ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا لیکن کمرشل بینک عام بینک وہ دوبارہ نظر ثانی میں چلے گئے اور وہ اتنی کمزور عدالت ہے ہماری شریعت کوٹ کہ اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو ان کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے اب اس کو مضبوط بنانا ہے اور اللہ تعالی نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْغِبَعِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ذمہ جو سود کا کوئی مال ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہوتے اور اگر نہیں کرتے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم یہ کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لئے تیار کریں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا تلوار اٹھاؤ لڑو میرے ساتھ جنگ کرو میرے ساتھ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو کیا وہ اللہ کے سامنے تلوار اٹھا سکے گا لیکن اللہ اسی پر اس کو شرمیندہ کرے گا اور ضلیل کرے گا کہ تم نے دنیا میں سودی کاروبار کیا تھا اب اٹھاؤ لے تلوار میں نے تیرے خلال جنگ اعلان کر دیا تھا تو اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں کہ حکومت میں شامل تمام جماعتوں نے ہمارے اس ترمیم کو قبول کر لیا ہے اور ہم اللہ سے من حیث القوم معافی مانگیں اور یہ پارلیمنٹ قوم کی نمائندہ ہے ہم جب یہاں پر بیٹھ کر اس ستتر سالوں کا جرم اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ غفور الرحیم ہے انشاءاللہ وہ قوم کو معاف کر دے گا ہر بات یعنی آپ خود اندرادہ لگائیں جب پاکستان بنا اور ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے قائد عاظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے نظام معیشت نے ہمارے لئے مشکلات پیدا کی ہیں بلکہ انسانیت کے لئے مشکلات پیدا کی ہیں ہم ملک میں وہ نظام معیشت لائیں گے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا ہر بات میں ہم کا اجازم کا حوالہ دیتے ہیں یہاں ہمیں ان کا حوالہ کیوں بھول گیا ہم نے کیوں اس ملک کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ بھی آج اس تربیم کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ساتھ میں شریعت کورٹ کے فیصلے جو لا محدود وقت کے لئے معتل رہتے تھے اب اسے ایک سال تک کے لئے اس کے حد مقرر کر دی ہے کہ اگر ایک سال کے اندر تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر آگے جاکا سپریم کورٹ پر کوئی رائے دے سکے گا لیکن وہ پابند ہوگا اس کا اور شریعت کورٹ کے اندر کے ججز وہ اپنی کورٹ کا چیف جسس نہیں بن سکتا تھا آج کے بعد وہ خود اپنے اپنے عدالت کا چیف جسس بن سکیں گے اسی طریقے سے اگر شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی اور ایک سال میں کوئی فیصلہ نہ آیا اس اپیل کے حوالے سے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا یہ بھی ایک بڑی مصبت پر شرفت ہے اس حوالے سے اور میں شکر گزار ہوں کہ ہماری اس وقت جو حکومت میں بیٹھی ہوئے عراقین ہیں اوروں نے اس کو حمایت بخشی ہے اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہم سن انیس سو تیہتر کے آئین کی بات کرتے ہیں ہم سن انیس سو تیہتر کے آئین کی ترامیم کی بات کرتے ہیں سن انیس سو تیہتر کے آئین کے بنتے ہی اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی سوال پیدا ہوا کہ جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ تمام قوانین قرآن سنت کے تابع ہوں گے جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ کوئی قانون قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا شریعت کی مطابق قانون اب یہاں پر تو مصر کی اختلافات ہیں مذہبی اختلافات ہیں کس فرقے کے قواعد و ذوابط اور ان کے فقہ کتاب قانون بنے گا تو یہ ایک کونسل بنائی گئی جس میں تمام مقادم فکر کے علماء کی نمائندگی ماہرین قانون و آئین ریٹائر ججز اس کے رکن بنے لیکن آج دو ہزار چوبیس تک سنتیہتر میں بنے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر جو کہ مکمل ہو چکے ہیں ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی ایک قانون سازی بھی کیا یہ ہم سب کے لئے باید شرم بات نہیں ہے تو اس حوالے سے آج حکومتوں کو ازروع آئین و دستور پابند کیا جا رہا ہے ایک سال کے اندر اندر آپ کو ایوان میں بھی پیش کرنا ہوگا اور ایوان اس سفارشات پر قانون سازی کے لئے غورت شکریہ شروع کرے گا باس بھی کرے گا اور ہاؤس میں کوئی نئے مسئلہ آئی ہے ایک ممبر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے پہلے چالیس فیصد ہاؤس کے عراقین ووٹ کرتے تھے تب جا کر وہ اس قابل ہوتا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کر اس پر حوالے کر دیا جائے اب اس کو آسان بنائے گیا پچیس فیصد پر لائے گیا یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے ایک پیش رفت ہے کہ ہم کچھ اس ملک اسلامی شناف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آج کی اس ترمیم میں ان باتوں کے شمولیت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان نے ستتر سال سے ہم جس چیز کے منتظر تھے اس حوالے سے ایک مؤثر پیش رفت کی ہے اور اس پر پورا ایوان مبارک بات کو مسائل تو جناب سپیکر اس حوالے سے ہمیں آج اہد و پیمان کرنا ہوگا کہ ہم نے صرف وہی سفر آگے جاری رکھنا ہے کہ جس میں یہ ملک اور اس ملک کا آئین آئین کا بنیادی دھانچہ جو اس سے پہلی بھی واضح ہو چکا ہے اور اس کا بنیادی دھانچہ اٹھارویں ترمیم کے وقت بھی اس پر اتفاق ارائے کیا گیا بعد بھی بھی مختلف فورن پر اس کو اتفاق کیا گیا کہ سب سے اولین چیز وہ اسلام ہے یہ ملک اسلامی ہے یہ ملک مذہبی ہے یہ ملک سیکولر نہیں ہے اور یہ ملک جمہوری ہے یہ آمرانہ نہیں ہے یہاں آمریت نہیں چلے گی تو ایک مذہبی ملک ہے اسلام اس کا مذہب ہے اور دوسرا یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر کوئی آمریت نہیں ہوگی جمہوریت کا لفظ یہ آمریت کی نفی کرتا ہے اور تیسری چیز ہمارا وفاقی نظام ہے کہ ایک وفاق کی نیچے چار وحدتیں ہیں مزید بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس پر آئینی ترمیم کرنے ہوگی تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم ایک وفاقی نظام رکھتے ہیں اور ہم کسی ون نیوٹ کو تسلیم نہیں کریں گے اور صوبوں کے اختیارات ہوں گے صوبوں کو اٹھارویں ترمیم کے ذریعے سے اختیارات دیے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ انیس سو تیہتر میں آئین بنا جو اختیارات اس وقت آئین میں صوبوں کو دیے گئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ مزید اختیارات بھی اضافہ گیارہ سال تک کیا جائے گا گیارہ سال بھی گزر گئے اور پھر بھی گیارہ سال گزر گئے اور پھر بھی گیارہ سال گزر گئے اور کہیں جا کر دو ہزارہ کارہ میں ہمیں یہ موقع ملا اور پھر یہ اسلام کے حوالے سے پیشرفت سنتیہتر میں آئین بنا ایک قانون سازی نہیں ہوئی کم از کم آج ہمیں اس حوالے سے بھی یہ تدریجی عمل ہے ایک جمہوری انداز ہے ہم تاخیر کر رہے ہیں تو یقیناً گناہ کی مرتقب ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم نے تیزی کی اور ہم نے جمہوریت کو مستحقم کیا تو ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹر یا امرانہ سوچ ترکنے والے قوتیں مایوس ہو جائے گی ہم نے ہمیشہ ان کو دعوت دی ہے ہم اس کے کنہگار ہیں ہم نے غلط فیصلی کی ہے ہمیشہ اس حوالے سے تو آج ہم ایک اچھی پیشرفت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم نے جو بھی کوشش کی اور محنت کی ہے اسی حوالے سے کی ہے کہ پارلمنٹ عوام کے نمائندہ ہے عوام کے پاس خود اعتماد ہی ہونے چاہیے عوام کو ہم نے خود اعتماد ہی دینی ہے کہ فیصلی آپ نے کرنے ہیں آپ کے نمائندوں نے کرنے ہیں کسی نے باہر سے آ کر ہم پر فیصلی مخلط نہیں کرنے ہیں اور الحمدللہ اس بار ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں میرا خیال میں ہم نے اس پر ووٹ کرنا ہے اگر ہمارے تحریک انصاف کے دوست چونکہ ان کی بھی محنت فامل ہے میرے صاحب کہ یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں جتنی میٹنگیں میری حکومتی ٹیموں کے ساتھ ہوئی ہیں اتنی ہی ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں ایک لمحے کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ باتیں تینک کی اور ان کے نوٹس میں ہم نہیں لائے ہر بات ان کے نوٹس میں لائے ہیں جہاں ان کے ذہن میں کوئی اشکالات آتے تھے وہ تشریف لائے انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور آج جہاں ہم پہنچے ہیں میرے خیال میں ان کا ایوان کے اندر برابر کا حصہ ہے اب یہ اور بات ہے کہ وہ احتجاجاں ووٹ نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنا احتجاج بھی کاٹ کروانے کے لیے ووٹ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو میں اس پر ان کو مجبور نہیں کر سکتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حد بنتا ہے کہ اپنا احتجاج موٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ